میرے ابو جان مجھے اکثر اس موقع کو اشارت فرما جائیں کہ قرآن کریم کس نہ سنو تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان استاذ محترم کے تو فیلت آفر رہی ہے میں اکنومکس پڑھا رہا تھا میں نے استاذ سے معاشی آتا تو میں نے ان سے پوچھا سر Who is your teacher of economics منعلم مطلع اقتصادی آتا کہ آپ مجھے اکنومکس پڑھا رہے ہیں آپ نے گل تین سے پڑھئی ہے تو میں نے استاذ نے اپنے سر کا نام دیا تو میں نے کہا استاذ محترم Who is teacher of your teacher آپ کے استاذ نے کس سے معاشیات کے علم حاصل کیا تو میں نے استاذ نے کہا کہ مجھے معروب نہیں کہ جس نے مجھے اکنومکس پڑھا رہی ہے اس نے خود کس سے معاشیات پڑھئی ہے تو میں نے کہا استاذ محترم الحمدللہ میں نے مدرسے کے چار دیواری میں ازنی چٹائیوں پر بیٹھ کر اپنے احساس زہر نفوس قرزیہ سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا اور میں نے پورا سلسلہ تو زہب بلکہ سلسلہ تو نور رکھتا موں کہ میں نے حدیث پا کین سے پڑھی انہوں نے کین سے پڑھی انہوں نے کین سے پڑھی یہاں تک کے میرے اور ہر عالم دین مخ اور عورت کے استاذ کے طور پر کسی عام حسدی کا نہیں بلکہ معلوم کائنار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی گتور معلوم پیچھر استاذ کی آتا ہے حدیث کی صلی اللہ مشہور معروف ہے ہمارے مدارس میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے اسی طرح قرآن کریم کی صلی اللہ بھی محفوظ ہے کہ میں نے قرآن کریم کن سے پڑھا انہوں نے کن سے پڑھا انہوں نے کن سے پڑھا یہاں تک کے آخر میں جا کر میرے اور ہر حافظ قرآن بچہ عبر جی کے استاذ کے طور پر کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق انسان اللہ اور عزیز کا نام نامی گتور استاذ کی آتا ہے جب یہ بات میں نے مبدل ہے اسلام ہم نے مکرم والنا تاریخ جبیل صاحب دامر فرقات حلالیہ کو سنائی تو انہوں نے تحجب کی نگاہوں سمیترہ دیکھوا اور کہنے لگے کہ احمد تم یہ کیسے کہہ سکتے لو کہ قرآن کریم کی صند بھی محفوظ ہے میں نے آج تک قرآن کریم کی صند نہیں سنی تو میں نے کہا حضرت سنیئے میں نے قرآن کریم پڑھا ہے 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 موسیقی 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 اس اکیسویں صدی میں شاعتمِ عالم میں قرآنِ کریم پہنچا ہے اللہ نے ان سلسلوں کو بھی محفوظ کر لی ہے یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے نام دیئے ہیں یہ کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کب خود ہوئے ان کے بھائی کتنے تھے بہنیں کتنی تھیں یہ تلامیزہ کون تھے اساتیزہ کون تھے یہ لوگوں نے کہاں پڑھا کہاں پڑھایا ان کا مدسہ کون سا تھا ان کی بفات کیسے ہوئی یہ کبر کہاں نہیں یہ بھی سب محفوظ ہے اور کتنی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بارہ سال یہ علم حاصل کیا وہ اللہ کے شاگرد ہوگئے حضرت مفتب الحمیس صاحب جن کے شاگرد ہیں وہ جن کے شاگرد ہیں جن کے شاگرد ہیں اگر صحیح مرتبت کی جائے تو سب سے اوپر جس ہستی کا نام نامی مطور اٹیکر اور اصلاح کی ہوگا وہ اللہ رب العزت کا ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی قدر تانی کی توفید اٹھاو ساروائے ماما آلی نا اٹھل بڑا بڑا بڑا